السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم عدد کیا ہے اور کیوں لازم ہے؟ شہر کا انتقال ہونے کی صورت میں بیوہ کو عدد کے طور پر چار مہینے اور دس دن گزارنے ہیں قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو چار مہینے دس دن عدد میں رکھیں سورہ بکرہ شہر کے انتقال سے پہلے عورت حاملہ ہو یا کچھ دن بعد عرب ہو تو عدد دلیوری تک ہوگی خواہ یہ مدت نو ماہ کی ہی کیوں نہ ہو قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے اور حمل والیوں کی عدد ان کا حمل ہے سورہ طلاق اگر عورت کو طلاق یا خولہ ہوئی ہے تو اس صورت میں عدد تین مہواری ہوگی قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اشار فرمایا مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیث تک روکھیں گی رکھیں سورہ بکرہ جن عورتوں کی کم عمری یا زیادہ عمر ہونے کی ویسے حیث آنا بند ہو گیا ہو تو طلاق یا خولہ کی صورت میں ان کی عدد نوے دن ہوگی بشج یہ کہ چاند کی پہلی تاریخ کو طلاق نہ ہوئی ہو ونہ تین ماہ اسلامی عدد ہوگی عدد کی شروعات اس وقت سے ہوگی جب شہر کی وفات ہوئی ہے اگر کسی بیوہ کو کچھ دن آخر سے شہر کی وفات کی خبر ملتی ہے تو بھی عدد کی شروعات اسی دن سے مانی جائے گی جب وفات ہوئی یعنی انجانے میں گزرے آیام بھی عدد میں شمار کیے جائیں گے بیوہ عورت اس جگہ عدد گزارے کی جہاں شہر نے دہائش دے رکھی ہو بیوہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تم اپنے اس گھر میں عدد بسر کرو جہاں تمہیں اپنے خوان کی موت کی خبر ملی حتیٰ کہ کتاب اللہ کی بیان کی ہوئی مدت پوری ہو جائے دوران عدد سفر کرنا منع ہے اس لئے حج اور عمرے کا سفر ہو یا سہر و تفریق کا سفر بلا ضرورت سفر گھر سے باہر نکلنا ہو یہ سب بیوہ کے لیے دوران عدد ممنوع ہیں بیوہ ضرورت کے تحت سفر کر سکتی ہے بسنا شہر کے گھر عدد گزارنا مشکل ہو یا دوسرے کا گھر ہو تو مناسب جگہ منتقل ہو کر عدد گزار سکتی ہے اسی طرح کوئی ضرورت کی چیز لا دینے والا نہ ہو تو خود سے باہر نکل کر اشیاء ضرورت خریش سکتی ہے اور اگر بیمار پڑ جائے تو علاج کے غر سے بھی گھر سے باہر نکل سکتی ہے یعنی بیوہ کے لیے دوران عدد ضرورت کے تحت باہر جانا جائز ہے اگر عورت سفر پہ ہو اور ابھی بھی دور نہیں گئی ہو وہاں شہر کی خوافات کی خبر ملے تو سفر سے لوٹ جائے اور شہر کے گھر عدد گزارے لیکن سفر ضروری ہو اور مندل کی قریب پہنچ گئی ہو بسنا حج یا عمرے کا سفر تو اپنا حج اور عمرہ مکمل کر لے بیوہ کو دورانے عدد سینت کی چیزیں مثلاً میک اپ کان کی بالی بازیب کنگن ہار انگوٹھی چونیاں کریم پاورڈر اور مہدی وغیرہ استعمال کرنا منع ہے عورت عدد کے دوران گھر کی معمول کی زندگی گزارے گی اور آنے والے محرم نشتہ داروں سے ملاقات اور میل جول بھی کر سکتی ہے جب عورت کی عدد مکمل ہو جائے تو جہاں چاہے دوسرے دیندار مرز سے شادی کر سکتی ہے اور دوسری شادی عدد کے بعد ہی ہوگی عدد کے دوران نکاح اور پیغام نکاح دونوں غلط ہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالی دین کے معاملات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جزاکم اللہ خیرہ ہمیں اللہ خیرہ